صلاة والسلام واری کے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انذر خالنا یا حبیب اللہ اسم خالنا اننا فی بہر غم مغرقم خزیدی سہل لنا آشکار تمام معزز مہمانان گیرامی قدر سامین محترم مقرم اور دی سکول کے داریکٹر جناب محمد اشفاق احمد صاحب ان کے تمام رفقہ اکار ستزہ اکرام اور دیگر منتظمین کا شکریہ دا کرتے ہوئے میں نہایت عدب اور احترام کے ساتھ آپ نے درینہ دوست محترم جناب محمد افشل مبن صاحب تو اسپائی کالج میں اپیکس کالج میں قلیدی زندگی مہداریاں نبا رہی ہیں اور ہمارے محترم جناب خاکان صاحب لندن سکول جن کی سرفرسکی میں پروان چڑھ رہا ہے اللہ کریم تمام ان تعلیمی آداروں کو دندگنیاں رات چوگنیاں ترقیوں دے جن کی بنیادوں میں حلال کی کمائی ہے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ میسے صرف اتنا ہے کہ میں اتفاہ کہیں جوب کے لیے گیا ایک لیبریری ہے مسئول جنیر ریسرچ لیبریری وہاں جس نے مجھے دیوجہ تھا اس نے ایک رکا دیا لیبریری کے مالک کے نام اس میں میرے حوالے سے ایک شیر لکھا ہوا تھا اور نیچے انہوں نے اپنا نام لکھا تھا وہ صرف شیر جو ہے نا وہی میسج ہے یہ میسج ساوین کو نہیں ہے یہ اشفاق ساہر اور ان کے ساتھ اساقزہ اکرام اور جو سکول کے دیگر منتظمین ہیں ان کے نام لکھا تھا میں جہاں جوب کے لیے گیا تھا تو وہ میرے جو محسن تھے جن کی وجہ سے مجھے وہاں لائبریری میں جوب ملی اور میں پھر اس کا لائبریری وہاں چار سال تک تو اس میں ایک فارسی کا شیر تھا اب لوگ چونکہ انگلیش کی دنیا کے لوگ ہیں انگلیش میڈیم جانتے ہیں آج ہمارا بچہ ون ٹو تھری کہے بہت خوشورت لگتا ہے ایک دو تین کہے اتنی چاشی نہیں ہوتی اگر وہ ایک دو ترہ چار پنج کہے او دا بھی سواد نہیں آنگا سردین ماں بولی زبان میں وہ زبان تو کھچ ریا جا رہا ہے جو بھی سامیت کھٹ جائیں برحال فارسی کا دن ساڑھی زبان سی اس کھٹے کی اور اس کو زبان شیری کہا جاتا تھا اس میں انہوں نے میسیج وہی میسیج ان کے لیے جن کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے اس میں لکھا تھا کہ سپردم بطو مائی خیش راہ سپردم بطو مائی خیش راہ میں نے اپنی زندگی کا سارے کا سارا سایا خارے سپرد کرنا ہے تو دانی حسابو کمو بیش راہ اب آپ دہیں کہ اس حساب نچلے جو پہ کرنا ہے کہ زیادتی کی طرف کرنا ہے میرا بیغام یہ ہے یہی شعر ہے کہ کاموں کی کے لوگوں نے اپنی اپنی جگ اپنی جان اپنی نگاہوں کا سوش اور چین روشنی آپ کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے وہ چاہے ایک طالب علم ہے یا ایک ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اور مولوی میر حسن کے ہاتھوں میں ایک لاہور کا بالا آیا تھا جس کو آج لوگ کلندر لہوری حقیم الامت شاعر مشرف حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مولوی میر حسن کے ہاتھ میں ایک کشمیری منڈا آیا سی ہے جنہوں بالا کندر حسن فیرو دنیا میں سب سے بڑا فلسفر اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے بعد خطہ برے صلیر میں اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ پڑا جاتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں کئی اقبال ہیں اور آپ کو مولوی میر حسن بننا ہے آپ کو جو لوگوں نے اپنا سرمایہ دیا ہے ان ہیروں کو اس طرح تراشے کہ یہ زندگی کی جس مارکٹ میں ان کو دکھایا جائے تو یہ ان مول ہو جائے ان کا مول نہ بن سکے لہٰذا تمام اصدزہ اکرام آپ کی زندگی کا دیا ہوا سب طالب علم کی ساری زندگی پر نقش ہوتا ہے اور آپ نے اپنے طالب علموں پر انمیٹ نقوش چھوڑنے ہیں ہمیں آپ سے یہی تو وقع ہے تعلیم یہ جو پرائیویٹ آداریں ہیں اگرچہ اس کے پسے پردہ مالی مفاد بھی شامل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ قوم کو بہترین نسل تیار کر کے دیں گے تو ہمارا ملک دنیا میں بہترین ملک بن کے ابرے گا اور یہ بھی ایک کمائی ہے جو آپ کو روزہ معاشر ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوبصورت پروگرام کو قبول فرمائے جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے دوست آباب ہمارے تعلیمی ادار کے سرپرستان تشریف لائے ہمارے اس ادارے میں ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مشاورت محابنت اور خلص دعائیں ہمیں حاصل رہیں اس ادارے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں آپ سب لوگ اس ادارے کا حصہ ہیں آپ دا سب لوگوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دندگنی رات دگنی ترقی آتا فرمائے یہاں آنے والی ہر ایک بیٹی کی عزت آبرو سلامت رہے ہر ایک نوجوان کی لگاہوں میں اللہ تعالیٰ حیاء کے چراغ رکھ دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھتے ہیں وما علیہ میند بلاو شکریہ شکریہ شکریہ